تلہ اشر مبشرہ میں سے صحبی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا تلہا انہو لئیس من نبی الا ومعاہو من اصحابہی رفیق فی الجنہ اے تلہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جنت میں جس کا کوئی نہ کوئی رفیق نہ ہو وَإِنَّ عُسْمَانَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّہ میں بھی نبی ہوں میرا بھی جنت میں رفیق ہے اور اس رفیقِ جنت کا نام عثمانِ غنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیشِ اسرت کے لئے تشریف لے یہ جیشِ اسرت یہ وہ غزوہ اسلامی تاریخ میں جس میں بہت مشکلات کا سامنا نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کرنا پڑا ایک ایک خجور پر دو دو بندوں نے ایک ایک دن دو دو دن گزارے کی ایک ایک ہونٹ پانی پر دو دو دن صحابہ نے گزارے یہ ہے وہ جیشِ اسرت اس کے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے تو اس وقت غربت کے حالاتِ معاملات بڑے دلختِ دور کا سفر تھا اور آپ کو پتہ اتنی بڑی فوج کو جب موف کروایا جائے تو اس کے لئے وہ سر خرجات کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا حضرت سیدہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہزار اور ستر اونٹ لدے ہوئے لے کر آگئے سوہان اللہ کی آواز آیا باز جگاتا ہے کہ ایک ہزار ستر گھوڑے لے کر رہے ہیں عبدالعیمان بن سمرہ سے مربی یہاں فرماتے ہیں کہ جاؤ عثمان بی الف دینار فی قمی ہین جہاں تا جیشل حسرا فنسرا فی حجری حضرت عثمانِ غنی نے اپنی چولی میں توجہ ہے آپ نے نہ دینار سونے کے دینار لڑائے اور لاکر حضور کی گود میں پھینک دیئے حضور یہ میرا نظرانہ قبول کریں یہ نظرانہ جو پیرانے عظام کو دیے جاتا ہے بزرگوں کو علماء کو دیے جاتا ہے اس کا یہ فلسفہ ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیر اپنی کوٹھنیاں اپنے بھنگلے بنائیں یا مولوی اپنے لیے ہی سارا کچھ کر لیں اس کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں اس دھینے والے کا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں ان کا زیادہ اچھی طرح سے وہ گزارک میں وہ کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے پہلے بزرگانِ دین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ایک مرید جو امیر ہے وہ لاکر اپنے پیر کو نظرانہ دیتا انہی مریدوں میں سے جو غریب ہوتے تھے وہ پیر صاحب کو تو پتہ ہوتا ہے حالات کس کا کیا ہیں ایک طرف سے پیر صاحب ان کو دیتے دوسری طرف سے وہ جو وہ غریب مرید ہیں جب وہ جانے لگتے چھپکے سے پیر صاحب ان کی مٹھی میں پکڑا دیتے یوں ایک نظامِ فلاحی ایک سلسلہ چل پڑتا اور آج کل آج کل ما شاء اللہ نہ دین پہ نہ مدرسے پہ نہ مسجد پہ نہ کتاب پہ کچھ بھی نہیں بس پیر صاحب نے اپنی بلڈنگ بنانے لی اور پھر ان کے مرید بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ساڑھے پیروں نے کمال ہے ہر شہر میں چونہ دی دو دو کنال پنچ پنچ کنال دی کوٹھی ہے میں نے کہا کاش کہ آپ ہمیں یہ خبر دیتے کہ ہر شہر کے اندر ہمارے پیر صاحب نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے سبحان اللہ کی آواز آئے یہ جو کہا جاتے ہیں کہ آج کل دی لوگ پیروں سے دور ہو رہے ہیں پیروں سے دور نہیں پیروں کی عرکتوں سے دور ہو رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہونا تو میرا پیر بھی دیکھو سید حسین الدین شاہ کو سبحان اللہ کی آواز آجائے اوہ بھائی اپنا ذاتی مکان نہیں ستر سال ہو گئے اس اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے مریدین موجود ہیں مدرسے کے ایک کمرے میں پچھلے تیس سال سے رہ رہے ہیں نہ صرف خود بلکہ ان کی اولاد کا بھئی یہی سسٹم ہے اب ہم سے پوچھو ہم تمہیں فخر سے بتائیں گے صرف پنڈی اسلام آباد میں ستر سے زیادہ بڑے بڑے مدرسے ہیں صرف ایک مدرسہ جو ہمک مارڈل ٹاؤن میں بچیوں کا ہے وہ تقریباً تیس کنال پر محیط ہے جس کے اندر ایک ہزار بچی پڑ رہی ہے اور اسی طرح کے اسلام آباد میں دیگر مختلف سیکٹروں میں اور مختلف علاقوں میں مدرسے کھڑے اور ان کے زیرے نگرانی اس وقت ہزار سے زیادہ مدارس پورے ملک پر میں کام کر رہے ہیں ہے نہ بھئی پاور سبحان اللہ کی عبادتی جائے تو بہرحل میں بات کر رہا تھا عثمان غنی نے لاکر نظرانہ پیش کیا لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اب پیر صاحب اپنی اولاد کو بھوکا مارے ہیں اور تم کہو گے جی پیر سارے پاس ہے بھئی اس کا بھی حق بنتا ہے وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزارے لیکن یہ مطلب ہی نہیں کہ جو کچھ مریدوں سے ہاتھے آؤ وہ اٹھا کر جناب تم اپنی پنکوں میں ڈالو پیچھے ایک پیر صاحب کا انتقال ہوا میں نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے چالیسوں بھی نہیں ہوا تو ان کے دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے جب عدالت میں کیس گیا تو انکشاف ہوا کہ حضرت صاحب کے صرف پاکستان کے اندر بینکوں کے اندر پانچ عرب سے زیادہ روپے ہیں صرف پاکستان سے پیچھے یہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ ایٹھ ڈیڑھ عرب ہے مجھے بعد میں پتلے رہا نہیں جی وہ ایک بینک تھا کیسی کمرشل مرکی ڈالا وہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ کا چکر تھا پانچ عرب روپے سے زیادہ پیر صاحب کے اکاؤنٹ سے نکلے باقی انگلینڈ امریکہ باقی جو کی پرپٹی ہیں ان کو چھوڑ کر والے صاحب کا چلیسوں نہیں ہوا اولاد لڑ پڑی کیس عدالت میں گیا ایک کہتے ہیں مجھے ایسا دیے جائے دوسرا کہتے ہیں مجھے پرپٹی دی جائے کاش پیر صاحب اولاد کے لیے بھی سب کچھ کرتے پر پیر صاحب وہ جو چندہ لوگوں نے دیا تھا وہ دین کے لیے تھا کاش اس میں سے پانچ عرب میں سے کوئی ایک دو عرب ہی لگا کے چلے جاتے تھے پتہ چلتا کہ یار یہ عوام کا چندہ تھے اس باستے دوسری میں پکرہ دینا ہوئے تھے پیر آنڈر نہیں جی لکھ روپے دینا ہوئے تھے پیر صاحب کوئی پانچ سو روپے دینا ہو مولوی صاحب مدرسے میں جا کر دیتے ہو یہ بھی اپنا مزاج اپنا بناو سوچو کہ کہاں کس کا چندہ کدھر لگ رہا ہے بہرحال اگر میں اس طرح رانوائی نہیں کروں گا یہ تو جناب عوام عوام تو جنوروں کی طرح انبجدر ہانکلو بگریوں کی طرح یہ تو اسی طرف لگی رہتی ہے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ دیکھ کر اپنی رقم کو ضائع کرو یا صحیح کرو لگاؤ تو صحیح دیکھ کے لگاؤ اور پھر یہ کیا ہوا آج کل بڑا آسان کام ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا دیئے کہ آپ اتنے للے بللے ہو آپ کو نہیں پتا آپ کے محلے کا کون غریب سید ہے جس کا گھر میں چولا بھی نہیں جال رہا خود دو نہ جا کے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے محلے کے مدرسے کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں ظالمہ کم سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے قریبی آل سنت کے مدارس میں کئی مدرسے بند ہو گئے کیوں کہ جناب بچوں کے کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے خود دو نہ خود دو پیروں کی بھی ضرور خدمت کرو پر جب پیر پہلے یہ رب پتی اسوں ہرکھر رب پتی پڑھو گے ان سے تو کوشش کرو پیر جی دو غریبہ نوبڑھئے تو بہرحال یہ بھی کوئی دونوں طرف کی چیزیں ہم بتا رہے ہیں نہ تو مطلقا یہ خدمت کرنا منہ ہے اور نہیں انہیواز شروع کر دو کہ جناب بیڑا ہی گھرک ہو جائے تو حضرت عثمان غنی جیشہ اسرت میں جا کر کیا کیا دینار دیئے کیونکہ پتا تھا کہ میرا سونا پیر میرا ماہی درم و دینار سے محبت نہیں کرتا یہ تو وہ پیر ہے کہ گھر میں حضرت عائشہ سے پوچھتے حضرت عائشہ گھر میں کوئی رقم تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی ایک دو چار درم تھے عرص کی حضرت عائشہ فرمائے جاؤ جا کر غریبوں میں بانٹ کے آ جاؤ پھر تھوڑا آنکھ کھولی فرمائے عائشہ دے آئی حضرت عائشہ بھی جاتی ہوں فرماتی میں بھول گئی گھر میں ہوتے ہیں عورتوں کے اور کام شروع ہو جائے فرمائے عائشہ جاؤ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے اس حالت میں جا کر ملوں کہ مجھ سے رب پوچھے کہ وہ جو درم چھوڑ کے آئے وہ کہاں جائیں گے سبحان اللہ کی آواز آیا میرا رب مجھ سے دولت کے بارے میں پوچھے یہ وہ پیر ہے گریبوں کا سہارا جس نے اعلان کیا ہوئے لوگوں اس وقت تک کوئی بندہ مرے نہیں جب تک کہ وہ اپنا قرضہ نہ ادا کرے پر باوجود کوشش اور محنت کے جو قرضہ ادا نہ کر سکے تو وہ مجھے آ کر بتا دے کیوں جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اس کا سہارا زہرہ کبابہ ہے اس کا سہارا میں ہوں اسی لئے پھر بریلی سے آواز آتی ہے کہ غمزدوں کو رہدہ مجدہ دی جے کہے غمزدوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے درہ پڑھ لو غمزدوں کو رہدہ مجدہ دی مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو مجدہ دی جے کہے ہیں غمزدوں کو رہدہ مجدہ دی جے کہے ہیں بے قسم غمزدوں کا سہارا ماں اللہ آپ کی زبانوں میں آوازوں میں برکتیں آتا فرمائے اللہ کرے ہم سے قبر میں سوال ہو جائے اوہ ماں کنت تکولو فی حاضر رجل اس حسدی کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا ہم عرض کردیں مولا ہم تو یہ پڑا کرتے تھے بے قسم کا صاحب راہ ماں بے قسم راہ ماں جناب حضرت عثمان نے میرے نبی کی گود مبارکہ میں دیرم و دینار جا کر رلٹے صحابیہ رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ یقلب و آ فی حجری اللہ کا نبی اپنی گود میں آئے ہوئے ان دیرم و دینار کو یہ محبت نہیں تھی پر وہ تینے والے کے خلوص پہ میرے آقا خوش ہو رہے تھے اسے اُلٹ اپ اُلٹ رہے تھے وہ یقولو اور پھر یہ فرما رہے تھے ماں درہ عثمان ماں ملہ بادلیوں آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس کا کوئی خطا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی غفر اللہ ہو لکا یا عثمان عثمان اللہ نے تیری مغفرت کر دیئے و ماں قدم تھا و ماں آخر تھا تیرے پچھلے گناہ ماف ہو گئے تیرے اگلے گناہ ماف ہو گئے و ماں اصرر تھا و ماں آلم تھا پوشیدہ خطائیں ماف ہو گئیں اعلانیاں خطائیں ماف ہو گئیں و ماں خفیتا و ماں عبدیتا و ماں ہوا قائرن الا یوم القیامہ قیامت تک تیرا ہر ماملہ صاف ہو گیا ہے شفاف ہو گیا ہے عثمان گویا میرا نبی گرنٹی دے رہا ہے کہ عثمان تو بخشا بھی گیا ہے جنتی بھی بن گیا ہے دوستان اگرامی یہ بھی جناب عثمان غنی کا خاص آئے دس سے زیادہ موقعوں پر اللہ کے نبی نے جنتیوں نے کی گرنٹی دی اللہ کے نبی نے جنتیوں نے کا اعلان کیا تو پھر جنتیوں کے اندر ٹاپ آف تا لسٹ جو جنتی میرے نبی کے یاریں ان میں ایک حضرت عثمان